اور جناب سے پہلے ووٹ اپنی طرف موننے کے لیے بی جے پی کئی بڑے قدم اٹھانے کے تیاری کر رہی ہے چنوار کو شہری وکاس منتری دنکرین آئیڈو کے ساتھ میں میٹنگ میں بی جے پی کی پردیشہ دھرک شوستی شباہ دوائے میں بلی کے تمام اناتلکت کولونیوں کو نیامت کرنے کی اپنی مانگ شہری وکاس منتری کے سامنے رکھ ڈالی اور اس کے بعد شہری وکاس منترالے کی بیٹھک نے کئی اہم سوہسوے لیے گئے اور چلیے بڑھتے آگے ڈی امارسی نے کمائی کا ایک نیا ذریعہ تلاش لیا ہے کمائی کا نیا ذریعہ بنایا گیا ہے میٹروں کے کوچز کو ڈی امارسی اپنی آندہ نے بڑھانے کی میٹروں کوچ کے باہری حصوں میں کمپنیوں کے ودیعاپن لگائے گئے میٹروں کے نئے رنگوں والے یہ کوچ دو سے تین دنوں کے اندر دوارکہ نوائیڈا اور دوارکہ ویشالی مارک پر دوننے لگیں گے اب آپ کو دلی میٹروں نئے ایک لیور میں نظر آئے گی اگر آپ دوارکہ سے نوائیڈا اور ویشالی کے بیچ بنی میٹروں کی بلوم لائن پر دریور کرتے ہیں تو اس ہفتے کے آخری تک یا پھر اگلے ہفتے تے آپ کو اس روڈ پر رنگ جرنگے ودیعاپنوں تے سجی میٹروں تینے دیکھنے کو ملکتی ہیں اتنا ہی نہیں آپ اس میں سبر کا آنند بھی اٹھا تکتے ہیں اپنا ریونیو بڑھانے کے لیے دی امارسی نے کچھ مہنوں پہلے ہی میٹروں تینوں کے باہری حصے پر ودیعاپن لگانے کا فیصلہ کیا تھا اسی کے تحت اب پہلی تین سج دھج کر تیار ہو گئی ہے یہ ٹرین اگلے دو تین دنوں میں دوارکہ سے نوڑا اور ویشالی کے روپ پر دوڑنے لگی گی ٹرینوں پر ودیعاپن لگانے کے لیے دی امارسی نے دو ایجنسیوں کو دس سال کے لیے ایکسپلیسل رائٹ دیئے ہیں اسی کے تحت یہ پہلی ٹرین تیار کی گئی ہے دی امارسی نے تیک کیا ہے کہ پتہ ایک لائن پر جتنی بھی ٹرینیں چلتی ہیں ان میں سے دس پیسی ٹرینوں پر ہی ویشالی لگانے کی اجازت دی جائے گی دی امارسی کے بیڑے میں اس سمائے دو سو سے زیادہ ٹرینیں شامل ہیں جبکہ لائن ٹیم پر ستر سے زیادہ ٹرینیں چلتی ہیں اس لیہاں سے بلو لائن پر سات آٹھ کلرفل ٹرینیں چلائی جا سکتی ہیں جلگی میٹروں کے انہے لائنوں پر بھی اسی طرح کی ایڈ ریپ سے سجے کوچ والی میٹروں ٹرینیں چلتی نظر آئیں گی بہرہار دیکھنے والی بات ہوگی کہ ان ویڈی اپنوں سے بڑی آئی سی دی امارسی یادریوں کو کیا بہتر سردھائیں دے سکتے ہیں دلی ٹیسٹ ٹوٹل نیو تو دلی میٹروں اگ با ایک نئے لکھ میں نظر آئے گی دی امارسی نے میٹروں ٹرین کے باہر ایسوں میں ویڈی اپن دینا شروع کر دیا ہے میٹروں کی ائرپورٹ لائن کے علاوہ ابھی تک باہر کی سب بھی لائنز میں اس طرح کی شروعات ابھی تک نمی کی گئی تھی کہ ایسی دیکھتے ہیں میٹروں کی یہ جو نئی ٹرین ہے اسے جاننے کے دیکھیں توٹل نے اس سنوار آتا ترونک آگاہ کی یہ خاص ریپورٹ آج سے نئے اور آکرشک لگ میں مظہر آئیں گی دلی میٹروں کے شان دلی میٹروں کے شان دلی میٹروں کے پرینس میرے پیچھے آپ دلینا بینک کی تصوروں دیکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ اس طرح کی میٹروں لائن پر اس طرح کی ایڈیوٹائزمنٹ ایکسٹیریٹس میں دیکھنے کو ملیں گے دی ایمارسی لیے انیشیوٹر اپنے ریوینیوں کو برہانے کے لیے کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری جو سکس کوچ کی میٹروں جو ابھی لنہ دنگ سٹیشن پر کھریئے اور رشالی تک جائے گی اس کے باہر ایکسٹیریٹس میں ایڈیوٹائزمنٹ بہت بڑا لگا ہیا ہے دی ایمارسی جو لگاتار اپنے گھاتوں سے جوج رہی تھی اپنی ریوینی جنگیشن کے لیے اس طرح کا طریقہ نکالا گیا ہے ایئرپورٹ لائن پر اس طرح کی قدار پہلے سے شروع کی جا چکی تھی لیکن جو میٹروں کی باقی فنکشنل لائنز تھی اس طرح کی چیزے پہلی بار نظر آ رہی ہیں ابھی میٹر شروعاتی طرح پر دس سال کا کنٹریک دیا ہے ایڈیوٹائزمنٹ کنٹنی کو لیکن ایڈیوٹائزمنٹ کنٹنی کوئی بھی اگر ایڈیوٹائزمنٹ اس طرح سیکس ٹی ویر میں لگاتی ہے تو اس کو ڈی ایمارسی کے افیشل سے پرمیشن لے دی ہوگی کسی بھی طرح کے بھدے ایڈیوٹائزمنٹ یا فرد لوگوں کو اتیجر کرنے والے ایڈیوٹائزمنٹ نہ ہوں اس کا بھی دھون دکھا جائے گا تو دلی میٹروں کے تینک کوچیز میں آج سے شروعات ہوئی ہے اور کاریباً سنکھڑو کوچیز اس سے چالیس کے آس پاس آر اور چھے جو کوچیز ہوں میکرو کے فنکشنل وہاں پر اس طرح کی ایڈیوٹائزمنٹ دنوں دن بڑھو ہی دکھ جائیں گی زہر تو آر پر ایک لنبے سمسے میکرو کا ایک ہی لک باقی جو ایئرپورٹ کے لاغا لائنس ہیں وہاں پر دکھتا تھا لیکن اس طرح کی لک اب لوگوں کے سامنے بھی نہیں ہوں ایک آکرشک لوگ میں میکرو کی ٹرینز سے نظر آئیں گی ساڑھاران لکھ سے اس طرح کی میکرو ٹرینز بیگوں کے لئے بھی آکرشن کا کندر بنی ہوئی ہیں روانی سے جنریشن کو ہوگا ہی ہوگا اس میکرو سے ساتھ ہی ساتھ ایک نئے لکھ میں بھی DMRC اپنی ٹرینز کو یہاں پر دکھا رہا ہے کامران پرم کے ساتھ ترم کالران پیٹا نیوز دلی تو بہت جوار داں کو کچھ اس طرح کی میکرو ٹرینز میں سفر کرتے ہوئے خود کو پائیں گے چلے فرحال اسے کے ساتھ ڈلی پرائم نے اپنے حیلی کے نظر ڈال لیتے ہیں ابھی تک یہ بڑی خبریں کونسی ہیں جمہو کشمیر کے ساتھ ہے پورا ہندوستان مرینڈر موڈی کا بیان بھارت میں اتنگزوارت فیالا رہا ہے پاکستان راجوہ سنگی کا حد کشمیر مددہ پر مدہستہ کرے اوباما پاکستان کی طرف سے بات رکھت گئی ہے سریش پبرو برینڈر سنگھ ہریانہ سے جوائنگ راجو سبھا دونوں کو بی جی پی نے بنائے امددار پیر موڈی بھوٹا سپنا رکھاتے ہیں راہول گاندی کا نشانہ